پیارے مطروں میں ڈاکٹر ایسپی سنگھ کپورتھلا سے پنجاب سے میں ایک ہوموپیتھک ڈاکٹر ہوں اور آج جو بات کرنی ہے وہ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج تھوڑا بات کریں گے کہ ہوموپیتھک کا رول جو ہے ہارٹ کی جو مین تکلیف ہے جو مین اس کی ایمرجنسی ہوتی ہے ہارٹ میں اس میں کتنا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ روز ہی سنتے ہیں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا تو اس کو ہسپیٹل لے جانا پڑا کسی کو لے جانا پڑا اور وہ واپس نہیں آیا کسی کی سرجری ہو گئی ہے تو ایک عام آدمی جو سوچتا ہے وہ ہی سوچتا ہے کہ ہارٹ کی جو بیماری ہے ہارٹ اٹیک کا مطلب ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا تو وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کروں گا کہ جو کومن ہارٹ کی پرابلم ہے جس کو ہم پہلے ہم بات کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک کیا ہوتا ہے ہارٹ اٹیک کو جو میڈیکل لینگویج ہے اس میں مایوکارڈیل انفرکشن بھی بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہارٹ کے مسل ہیں ان کے جو ان کی جو آرٹریز ہیں جو خون سپلائی کرنے والی آرٹریز ہیں اس میں کلوٹ آ جاتے ہیں تو وہ تنگ ہو جاتی ہیں اس میں پلیک جم جاتا ہے تو جو ہارٹ کے مسل ہے ان کو خون نہیں پہنچتا تو اس کی وجہ سے انجائنا ہو جاتا ہے انجائنا کا مطلب ہے کہ ایکیوٹ ہارٹ پین تو اگر وہ سمیں صرف اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ جو چھوٹی آرٹریز ہیں جہاں سے اس کی بلوکیج ہوتی ہے وہ پورشن ڈیٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو جو ہارٹ اٹیک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آپ کو لگے کہ بین ہوئی ہے اور اس کے سمٹم آئے ہیں اور پیشنٹ ریکاور کر گیا ہے اور کئی بار ریکاوری نہیں بھی ہوتی اور اس میں جو ہے پیشنٹ کی ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے تو جو ہارٹ اٹیک جس کو بولتے ہیں دل کا دورہ جو بولتے ہیں جس کو پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہارٹ اٹیک اکثر لوگوں کو صویر کے ٹائم آتا ہے صبح کے ٹائم آتا ہے اٹھتے ہیں اور واش روم میں چلے جاتے ہیں تو کئی بار ہوتا ہے کہ وہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کا ایک کارن ہے کہ ساری رات آپ ریسٹ میں رہے تو رات ہے بھی کھایا جو بھی آپ نے کھانا کھایا وہ بھاری کھایا تو صبح اٹھے تو جو شوگر لیول ہے آپ کا وہ بھی کم ہو جاتا ہے صویر کے ٹائم لیکن بلڈ پیشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سب ہی کا بڑھتا ہے صبح کے ٹائم جو ہے دو تین گھنٹے کے لیے ارلی مورننگ آرز جو ہوتے ہیں اس میں بلڈ پیشر سب ہی کا تھوڑا بڑھ جاتا ہے چاہے کوئی ہائپرٹینسیو ہو بلڈ پیشر کا مریض ہو چاہے نہ بھی ہو تو بلڈ پیشر بڑھا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ہارٹ کی جو پرابلم ہے اس میں سب ہی کو ایسا چاہیے کہ بلڈ پیشر اپنا جو ہے انڈر کنٹرول رکھیں وہ چک کرتے رہیں کرواتے رہیں داکٹر سے تو یہ جو بلڈ پیشر ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کا ہارٹ جو ہے اگر بلڈ پیشر ٹھیک ہے صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے تو بات کر رہا تھا کہ سویر کے ٹائم جو ہوتا ہے جو جو ہارٹ کا پرابلم ہاتی ہے انجائنا ہو جاتا ہے میوکارڈیل انفرکشن ہو جاتی ہے ہارٹ ٹیک آ جاتا ہے تو اس میں کیا سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ ٹائٹنیس ہوتی ہے چیسٹ میں آپ کے گھٹن ہوتی ہے جیسے کوئی تاروں سے کسی چیز کو ہارٹ کو باندھ رکھا ہو تو سویر پین ہوتی ہے ہیوی نیس ہوتی ہے جو مین آپ کی جو سٹرنم ہے جو یہ یہ بون ہے چیسٹ کی سامنے والی اس کے پیچھے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کو جو بھی پیشنٹ ہے اس کو کوڑ پرسپیریشن آتی ہے پسینے سے بھیگ جاتا ہے سانس جڑتا ہے کسی کو پلپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے دل کی دھڑکن بڑھ سکتی ہے تو ہیوی نیس ہوتی ہے یہاں جو پیٹ کا اوپری حصہ ہے یہاں ہوتی ہے برننگ ہو سکتی ہے کسی کو وومٹ ہو سکتی ہے تو جو اس کی پین ہے ہارٹ کی بہت سویر ہوتی ہے چلنے سے بڑھتی ہے یہ پین چھاتی کے پیچھے جاتی ہے یا جو شولڈر جو بلیڈز ہیں ان کے پیچھے بھی جا سکتی ہے لیفٹ آرم میں بھی جا سکتی ہے لور جا میں بھی جا سکتی ہے یہ نیک میں بھی جا سکتی ہے تو یہ سبھی طرف ریڈیٹ کر سکتی ہے تو ایسے اس کے سمٹمز ہیں کہ ٹائٹنس ہو جاتی ہے ویکنس لگتی ہے انگزیٹی بڑھ جاتی ہے ایک دم سے چنتہ ایک دم سے پتہ نہیں لگتا کیا ہو گیا چکر آ سکتے ہیں تھنڈے پسینے آتے ہیں درد ہوتی ہے گھٹن ہوتی ہے سانس پھول سکتا ہے تو ایسے ہی اس کے سمٹمز ہیں جو ہرٹ اٹیک کے ایسے سمٹمز ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہو گیا تو پیشنٹ اگر کانشیس ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی وقت لیٹ جائے جہاں بھی ہے وہ لیٹ جائے جو اگر کوئی اس کے پاس اٹینڈنٹ ہے یا اس کے ساتھ کوئی ہے فیملی والا تو اس کو لٹا دے تو تھوڑا سا اس کا جو ہیڈ ہے وہ سائیڈ بیز کر دو سائیڈ میں اس کا جو سر ہے اس کو گما دو تو کوشش کرو کہ جو لیگ اینڈ ہے جو اس کی ٹانگیں ہیں اس کو پکڑ کے دو تین منٹ کے لیے اوپر کر دو اس میں کیا ہوگا کہ جو نیچے کا پورشن ہے جو اپنا باڈی کا نابی سے نیچے کا پورشن جو ٹانگوں والا پورشن ہے وہاں سے خون جو ہے ڈائریکٹ ہارٹ کو چلے جائے گا تو کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پین جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے سمٹمز کم ہو جاتے ہیں پھر بھی یہ بہت ہی ایمرجنسی ہے تو جو کارڈیالوجسٹ ہیں وہ ہی مینج کر پاتے ہیں تو جلدی سے جلدی جتنا بھی ہو سکے آپ ایمبولینس کے جریعے اور کسی کارڈیالوجسٹ کے پاس جاؤ تو وہ مینج کرے گا تو اس کا ٹیٹمنٹ شروع ہو جائے گا تو وہ جو پیشنٹ کے اٹینڈنٹ ہے ان کو یہی چاہیے کہ ان کو بٹھائیں نہ لٹا دیں جہاں بھی ہے پیشنٹ وہ لیڑ جائے تو جو فٹ اینڈ ہے وہ ریز کر دو اوپر رکھو تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے ہیڈ جو ہے اس کو سائیڈ ویز کر دو اسی سے کافی فرق پڑ جائے گا تو ہومرپیتھی میں ایلوپیتھی میں تو اس کی کچھ انٹی انجائنا کچھ ہوتی ہیں میڈیسن وہ تو کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی لینی چاہیے تو وہ دیتے ہیں کچھ جیپ کے نیچے رکھنے کے لیے پر وہ ان کا کام ہے وہ جیسے ساربیٹیٹ ہوتی ہے وہ ایسے کئی لوگ جو لے لیتے ہیں اپنے آپ پر پھر بھی ڈاکٹر کو پوچھ کر ہی لینا چاہیے تو میں ایسے ہومیپیتھک ڈاکٹر تو میں جو اپنی جو میڈیسن ہے ہومیپیتھک کی وہ میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اگر ایسا آپ کو لگے کہ کسی کو ہارٹ ٹیک آ گیا ہے تو بیسٹ میڈیسن ہے ایکو نائی ٹو ہنڈڈڈ ای سی او این ای ٹی ایکو نائی ٹو ہنڈڈڈ یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے ایکو نائی ٹو ہنڈڈڈ ایسی ریمڈی ہے ایسی میڈیسن ہے کہ یہ ایمرجنسی میں کام کر جاتی ہے تو اگر گوڑیاں کی فارم میں تو چار چار گوڑیاں پانی میں کھول کر تھوڑا تو آدھے چمچنے اس کے موں میں ڈال دو پیشنٹ کے اگر لیکوڈ ہے تو دو دو اس کے ڈراپس جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پیشنٹ کو ریفر کر دو وہاں چلے جائے تو ایمرجنسی میں جو ہے وہ ایکو نائی ٹو ہنڈڈڈ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ دو میڈیسن اور ہیں یہ کمبینیشن ہوتا ہے کئی بار ہم کمبینیشن دے دیتے ہیں ایک بیلادونا میڈیسن ہے ہماری اس میں 30 پوٹینسی میں دیتے ہیں ایک کمو ملا ہے وہ بھی 30 میں دیتے ہیں اس کو ہم اے بی سی بولتے ہیں ایکو نائی 200 اے فار ایکو نائی 200 بی فار بیلادونا 30 سی فار کمو ملا سی ای 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 بی بی سی ای 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 بی سی ای بی سی کمبینیشن اگر کسی گھر میں ہے تو پیشنٹ کئی بار وہ امرجنسی سے بار ہو جاتا ہے تو دوسری جو بیماری جس کی بارے میں پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہے کہ کارڈی کا ریسٹ جو ہارٹ ڈیک ہے اس میں تو جو آرٹریز ہیں وہ بلوکڈ ہوتی ہیں ہارٹ کی اپنی جو آرٹریز جو ہارٹ کے مسل کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں وہ بلوکیج ان کی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کو ہارٹ کو پورا خون نہیں پہنچتا تو ہارٹریز جو کونٹریکٹ کر جاتی ہیں تو اس میں جو ایسی کچھ میڈیسن دیتے ہیں جو جن سے آرٹریز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر جائیں تھوڑا سا ان کا بور بڑھ جائے تو بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے تو دوسری بیماری جو ہے کارڈی اکرسٹ جو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سڈن اکدم سے جو ہارٹ ہے وہ بند ہو جاتا ہے اس کا کوئی کارن نہیں ہوتا کسی کو بھی کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے اس میں کیا ہے کہ ہارٹ کی اپنی impulse ہے ہارٹ کے اندر ہی ہے ہارٹ کے اندر سے ہی اس کی بیٹ جو ہے اس کا سینٹر ہارٹ کے اندر ہی ہے تو ہارٹ جو ہمیشہ بیٹ کرتا رہتا ہے اس کی جو بیٹنگ ریٹ ہے اس کا سیونٹی ٹو ایٹی ہے ستر سے اس سی بیٹ پر منٹ ہے وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل ہی دھڑکنا شروع ہوتا ہے پہلے دو بیٹ ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے ہارٹ کی اپنا ہی ایک سرکٹ ہوتا ہے وہ اندر سے ہی ہوتا ہے ہارٹ میں تو وہ اپنے آپ اس کو کنٹرول کرتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کارڈی کریسٹ میں ایک دم سے کئی بار جو ہے وہ جیسے بجلی چلے جاتی ہے دم سے تو اندھیرہ پڑ جاتا ہے تو بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے ایسے ہارٹ کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو اک دم سے ہارٹ بیٹ رکھ جاتی ہے اس میں یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ پلس نہیں ملتی پیشنٹ کی تو بلکل وہ پیشنٹ پلس لیس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ رک گیا ہے تو اس کے ساتھ اور سمٹم بھی آ سکتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو ہے اس میں سی پی آر ہم بولتے ہیں سی پی آر کا ہوتا ہے کارڈیو پلومنری سرسٹیکیشن اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جو پیشنٹ پیشنٹ جور سے دینا ہوتا ہے اس کو پمپ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو اس کی پلس ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے ہارٹ جو رکا ہوا ہے وہ چال ہو جائے کئی بار یہ کرنے سے جو ہے تھمپنگ کرنے سے ہارٹ جو ہے چل پڑتا ہے تو اس میں تو یہ ہی ہے کہ امرجنسی میں آپ وہ کرو کہ آپ کارڈیو پلونری سسٹیکیشن کرو سی پیار کرو تو اس سے جو ہارٹ وہ چل پڑتا ہے تو اس میں میڈیسن اگر دینی ہو تو پیشنٹ اس میں پیشنٹ جو ہے انکانشیس ہو جاتا ہے بیہوشی ہو جاتی ہے پلس نہیں ملتی تو ہارٹ جو رکھ جاتا ہے سب سے اس کا جو مین سمٹم ہے کہ انکانشیس اور پلس لیس پیشنٹ کی نبج نہیں ہوتی اور انکانشیس ہو جاتا ہے تو اس میں ہومیپیتھی کی ایک میڈیسن ہے کاربو ویج سی ای آر بی او وی ای جی کاربو ویج تھرٹی تو اس کو پیشنٹ کو کسی ہوسپیٹل نہیں پچھاتے اور کسی کارڈیالوجس کو نہیں دکھاتے اترین دیر آپ کاربو ویج تھرٹی اور دیتے رہو تیسری جو بیماری ہے ہارٹ کی جو اس میں کارڈی اریس دوسری بیماری ہے ہارٹ اٹیک پہلا کومن ہے تو تیسری جو ہے کارڈی ہو جاتا ہے یہ اکدام سے ڈیویلپ نہیں ہوتی ہارٹ فیل جو ہوتا ہے وہ اکدام سے ڈیویلپ نہیں ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہ اولڈ ایج میں ہوتا ہے ہارٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے تو اس میں جو ہے ہارٹ کی پمپ کرنے کی شکتی ہے جو اس سائز بڑھ جاتا ہے تو دل کا بہت جور لگتا ہے اس کو سارے آخون جو پہچانے میں جو اس کو بہت جڑا کام کرنا پڑتا ہے ہارٹ فیلور میں ہوتا ہے سانس جڑتا ہے پیشنٹ کو بہت جڑا سانس جڑتا ہے ویکنس ہو جاتی ہے اس کی ٹانگوں میں بکھار بھی ہو سکتا ہے تو یہ اکثر جو ابیز پیشنٹ ہے مٹاپے والے پیشنٹ ان کو ہو سکتا ہے ہارٹ فیلور میں ہارٹ اتنا کام نہیں کرتا جتنی کپیسٹیز سے اس کو کرنا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا ہارٹ اپنا کام پورا نہیں کر رہا یہ کرونک ڈزیز ہے اکدم سڈن نہیں آتی تو اس کا جو مینجمنٹ ہے وہ کچھ میڈیسن سے ہی ہوتا ہے ہومیپیتھی میں اس میں تھوڑی دو تین دوائیاں ہیں جو کام کرتی ہیں پھر بھی سمٹمز لے کر اس کا پورا پیشنٹ کا اس کے مطابق ہی آپ کو ٹیٹمنٹ کرونا چاہیے کسی ہومیپیتھ ڈاکٹ کے پاس اس کا پرہیج جو پورا رکھنا چاہیے بلڈ اپشیر کنٹول میں رکھو کیڈنیز کا مانیٹر کرو تو اس میں پورا انویسٹی گیشن پوری ہونے چاہیے تب ہی ان کا ٹیٹمنٹ ہارڈ ڈزیز کا ہو سکتا ہے تو آج تینوں بیماریاں میں نے الگ بتائی ہیں ان کا تھوڑا سا جو ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ بھی بتایا ہے تو آپ سبی کو نویدن ہے کہ جو میڈیسن میں نے بتائی ہے وہ سیف ہے بلکل اس میں کوئی حرج نہیں آپ رکھ سکتے ہیں ایکونی ٹوہنڈرڈ اور کاربو ویج تھرٹی یہ دونوں میڈیسن جو ہے لائف سیونگ ڈرگ بھی کہہ سکتے ان کو تو آج کے لئے اتنا ہی thank you very much